مہے عظیم شعبہ جات میں خدمات طرح انجام دیتی نہیں اسلام علیم ڈاکٹر ساہبہ ویلکم ٹوزہ شوہ تینکیو ہومیر یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر ہما بکائی کیسے بنی اور یہ سفر کیسا رہا کچھ دلچسپ واقعات اور آپ نے عموماً وہ چیزیں چھوڑ کے وہ شعبہ جات چھوڑ کے جو خواتین جن شعبہ جات میں جاتی ہیں آپ نے وہ چھوڑ کے انٹرنیشنل امور جو تھے یا سیاست ہی کیوں اپنایا آپ نے ہومیر میں نے تو بلکل ہارٹکار پینک کالر جوڑ اپنائی تھی میں تو ٹیچنگ شروع کی تھی اور ٹیچنگ اسی لئے شروع کی تھی کہ بچے چھوٹے تھے اور لگتا تھا کہ سب سے زیادہ اسان ہوگا ٹیچنگ لیکن پھر ہمیں ہمیشہ کہتے ہوں کہ خواتین جو ہیں جب وہ نوکری کرتی ہیں تو وہ جوب پہ رک جاتی ہیں جوب کو کریئر بنانے والی جو ٹرنزشن ہے وہ شاید میں کر پائی اور یہ فورن افیرز جب میں نے ٹی وی شروع کیا تو مجھے بہت سارے لئے مورننگ شوز بلاتے تھے جو خواتین والے ہوتے ہیں پھر نے لگا کہ یہ مورننگ شوز والی باتیں نہیں کرتی ہیں مجھے مورننگ شوز والوں نے ملانا چھوڑ دیا انہیں سمہاو وہ ای کرییٹی در سپیس کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت کم فیمیل کومنٹیٹرز ہیں ان پلیٹیکل اشوز اور انٹرانشل افیرز اشوز اور اور اب میں بہت ساری جگہوں پہ ہوتی ہوں جہاں کمرے میں واحد خاتون ہوتی ہوں اچھے یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کیا رول تھا کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا اس طرح آنے کو یا جب آپ نے یہ شیر کیا کہ ٹھیک ہے مجھے پڑھانا ہے اور یہ لائن نہیں والدین نے کچھ نہیں کیا اس میں والدین نے بہت کام عمری میں شادی کردی اچھا مجھے پڑھا بھی شادی کے بعد اور شادی کے بعد یہ ایک مجھے جو مجھے پڑھا بھی شادی اچھا جب میں اس میں مجھے پڑھا بھی شادی جب میں اس کیا ساتھا بھی شادی کے بعد اور حسول میں پہر ٹھیک ہے کبھی کبھی بچے ہیں کیونکہ میرا زاہری تدریس کیونکہ بچے ہیں بچے ہیں کہ انتقال نہیں ہے مجھے پڑھا ٹھیک ہے اچھا ہو رہا ہے شادی ہو رہی ہے لیکن زندگی چلتی رہتی میرے خواہلی زندگی چلتی رہتی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو اس وقت کیسا دیکھتی ہیں کیا دیکھتی ہیں جو حالات آج کل ہیں ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی اور جس کی وجہ سے بہت سی کیفیات کے سامنے کرنا پڑا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے میرے خواہلے جو پولٹیکل پولرائزیشن ہے اور دی فیکٹ کہ اس پولٹیکل پولرائزیشن کا فائدہ اب دوسرے ممالک اٹھا رہے ہیں بالخصوص ہمارا دشمن ممالک ان سم ویز انڈیا کی ایک وطیرہ طریقہ ہے کہ وہ پرپیگینڈا وار ہمارے خلاف کرتا ہے اور ان سم ویز جو بھی وجہ بنی جو بھی ڈسٹورشن ہوئی اگر ہوئی اس نے انڈیا کے ہاتھ میں ہتھیار تھما دیئے ہماری طرف وار کرنے کے اور یہ نیریٹیو جو آیا پاکستان کی طرف سے انفورچنٹلی یہ فیکٹر ان ہوا جو یو ایس نیریٹیو ہے اس کے ساتھ جو اغوانستان کا نیریٹیو ہے جو انڈیا کے نیریٹیو ہے اور یہ تینوں نیریٹیوز ہمارے خلاف ہیں اور یہ اس وقت آیا جب ایکچلی سے کچھ ہی دن پہلے باجوہ ڈاکٹرن آیا تھا نا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنا کام بہت اچھی طرح سے بھی کر لیا مکمل بھی کر لیا اور اس کو کر بھی رہے ہیں اس کو مزید فعال کر رہے ہیں اور اب ضرورت ہے اس بات کی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا کام کرے تو اس کی ٹائمنگ جو تھی وہ اس نے ان سم ویز جو پاکستان کا نیریٹیو تھا اس کو نگیٹ کیا اور اسی لئے آپ نے دیکھا اتنا سٹرونگ ریاکشن آیا کہ سیکیورٹی کامسل کی میٹنگ ہوئی اکراس دو بورڈ ایک کرٹیسیزم ہے اور بیک فٹ پہ جانا پڑا شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو اور کہنا پڑا کہ جی مور توڑ کے پیش کیا گیا آج کل کا جو میڈیا زمانہ ہے اس میں مور توڑ کے کیا پیش کیا جا سکتا ہے ایریٹھنگ ہے ریکارڈید، ایریٹھنگ ہے ریران اچھا نوجوان نسل میں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو پرسیو کرنا چاہتا ہے اس طرف آنا چاہتا ہے ان کے لئے کیا میسوج تینگی ارخال ہے کہ ہمیں بہت سارے بچوں کو ضرورت ہے کہ وہ اس کی طرف سے آئیں بہت فال فیلڈ ہے اور اس کی بہت ساری آپشنز ہیں ایک تو میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میڈیا میں بھی ایسے لوگ ہوں جنہیں کچھ انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں بتا ہوں تو میرا بہت دل چاہتا ہے کہ جو مجھ سے سوالات کریں وہ ہمیارشی ایسے لوگ ہوں جو اچھے سوال کر سکے کیونکہ بہت دفعہ فریسٹریشن ہوتی ہے کہ فون کرتے ہیں آپ چیز پر انپوٹ دے دیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک پریپیرڈ سوال ہوتا ہے ان کے سامنے اور انہیں نا اس کا آگے کا پتہ ہوتا ہے نا اس کے پیچھے کا پتہ ہوتا ہے تو اور اگر آپ باہر دیکھیں میڈیا میں جو لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بیٹ کرتے ہیں وہ سالوں سے وہ بیٹ کرتے ہیں ان کو ایک پوری سمجھ فہم ہوتی ہے کہ کس طرح ڈیویلپ کا ایک ایونٹ اس کا ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ کیا ہے اس کی پیرفل چیزیں کیا ہیں مجھے لگتا ہے اس کی بھی کمی ہے اور پہا آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم چھٹا بڑی فوج ہے ہماری ہمی نوکلیر پاور ہیں لیکن آج کل کی جنگیں تو کنونیشنل فرنٹ پہ نہیں لڑی جاتی نا آج کی جنگیں تو لڑی جاتی ہیں ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ پہ کنونیک فرنٹ پہ پہ کنونیشنل فرنٹ پہ تو یہاں ہمیں چاہیے جن کو انترنیشنل ریلیشنز آتا ہے بات کریں آپ کی نحزاتی نیچی زندگی کے حوالے سے رمضان المبارک میں روٹین کیا رہتی ہے آپ کی اور افطار خود بناتی ہے نہیں افطار بالکل خود نہیں بناتی سپورٹ ہے گھر میں افطار بہت اچھی سی افطار الحمدلللہ اللہ میں آسانی کی بھی ہے تو الحمدللہ بہت اچھی افطار اللہ نے احصر کی بھی ہے لیکن یہ کہ سپورٹ ہے ہیلپ ہے افطار انجوئی بہت کرتی ہوں ورکنگ آنس کم ہوتے ہیں تو دہائی تین وجہ تک گھر آ جاتے ہیں تو آفٹرنونز اچھی ہوتی ہیں رمضان جب انجوئی بھی کرتا ہے بندہ بہت بہت کم ہوتے ہیں Dr. Huma بکای لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے اچھی ڈش کونسی بناتی ہے باتیں اچھی بناتی ہیں ربما میں اچھنا ہے میں پوری رہتی تھا ساڑھے ساڑھے ساڑھ ساڑھے ساڑھ ہم عباس میں رہتی تھی تو دوپیر کے کھانے کی ذمہ داری میری تھی تو کھانا بنا رہتی تھی اس وقت لیکن اب بہت عرصے سے نہیں بتا رہتی میں کبھی کبھی ویکنڈز پہ اپنے بچوں کے لئے ککنگ کرتی ہوں جب کک باگ جاتا ہے اچھا بچپن کی کوئی یاد ہم سے شیئر کریں رمضان کے حوالے سے آپ نے پہلا روزہ جب رکھا تو کیا موٹیویشن لیول تھا کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا خود شوق آیا میں نے پہلا روزہ رکھا تو میری عمر کوئی پندرہ سال تھی میں نے پندرہ سال تک روزہ نہیں رکھتے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بہت دبلی تھی جیسے کہتے ہیں ویٹ بہت کم تھا تو ہر سال جب میری والدہ کہتی تھی کہ بھی بڑی ہوگے سے روزہ رکھنا چاہیے تو میرے والد کہتے ہیں بہت کمزوری روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اور کیونکہ میری بہن مجھ سے ایک سال چھوٹی تھی تو وہ بیچاری بھی روزہ نہیں رکھتے تھی کیونکہ میں نہیں رکھ سکتی تھی میں بڑی بہن تھی تو پھر میری چھوٹی بہن نے ریولٹ کیا اس نے کہا اپکے سال ہما رکھے یا رکھے میں رکھوں گے تو پھر جب اس نے رکھا تو شرماز تو موڈی ویشن کیے دی کہ چھوٹی بہن رکھ رہی تھی اس لیے مجھے بھی رکھنا چاہیے صحیح بچے ٹوز نائس لیکن اس کی اچھی وجہ یہ ہوئی کہ سمجھ کے رکھا اور یہ جو سوٹک سکول کال میں پڑھایا جا چکا تھا روزہ کے حوالے سے اور سمجھ تھوڑی آگئی تھی تو جہاں بہت ساری باتیں سنتے نا کہ پانی تھی لیا اور یہاں تو اللہ میانی دیکھ رہے اور وہ ہم نہیں کیا صحیح ملکو ٹھیک Dr. Seba آپ کی ویب سائٹ کا سلوگن ہے نولیج فورمیشن اس کے پیچھی کی کیا کہانی ہے اجا اکتر میں بہتر میں بہتر میں کیا نے میری ویب سائٹ دیکھی ہے نولیج فورمیشن اسیچلی ویڈی ویڈی تھی وہ کہ انفرمیشن ہم سب کے پاس ہوتی ہیں نی آرٹ یہ ہے سکل یہ ہے کہ اس انفرمیشن کو آپ نولیج میں کنورٹ کریں اور پھر آپ اپنین دینا ہم یا تو بغیر انفرمیشن کے اپنین دیتے یا دیسٹورت انفرمیشن پر اپنین دیتے تو وہ جو سفر ہے انفرمیشن سے نولیج تک کا اس حوالے سے یہ سلوگن ہے رائٹ اچھا مینجیریل کمیونکیشن کیا ہے اور اچھا تمہیں سچ من میری ویب سائٹ دیکھی ہے اس کو کریئر میں پھنانے کے لیے ایک سٹپ دینے چاہیے اگر کنی اس طرح پانا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے اچھے نوٹ جس مینجیریل کمیونکیشن اکرس دو بورڈ میں کہتی ہوں جیسے ماشین میں تیل ڈالتے اس طرحہ کمیونکیشن اداروں کو لیبرکنٹ ہے جو سموث فنکشننگ ہے اداروں کی ملکوں کی میری اور آپ کی میڈیا کی مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کی میڈیا کی کمیونکیشن کی ضرورت ہے بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے تو it's essentially I think to me کمیونکیشن is the ability to listen ہمارے ہاں سننے کی جو پوری روایت ہے وہ یا تو کمزور ہو گئی ہم اچھا نہیں سنتے ہم اس لئے سنتے کہ ہم بہت مشکل سا جواب دیں اور ہم کہیں کہ کیسی زبردست بات سنائی اور اس میں ہم وہ بہروں کی گفتگو کرتے ہیں so that's what communication is all about اچھا آپ کا تعلق میڈیا سے بھی ہے میڈیا سے بابستہ بھی رہی ہیں اور کافی کام بھی اپنے کافی چینلز کے ساتھ آپ عموماً ٹاک شوز کا بھی حصہ رہتی ہیں چی چی کس طرح کا محول دیکھتی ہیں کیا کہیں گی ہمارے ٹی وی سٹیشنز ٹی وی چینلز کس طرف جا رہے ہیں آپ کو کیا ان کا سٹینڈرڈ یا جو انفرمیشن دی جارہی ہے وہ ٹھیک لگتی ہے یا پھر کئی 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 کمی موجود ہے دیکھو ہمیر جب میں نے شروع کیا میڈیا تو میرا خیال ہے کہ تم میں سے کوئی بھی میڈیا میں نہیں تھا بیکز میں نے پی ٹی وی سے کام کرنا شروع کیا اور سٹینڈ لائف سے پی ٹی وی میں کام کیا پھر پندرہ سال میں رکھا لیا پھر پی ٹی وی پھر پرائیوٹ چینلز بھی کیا نیوز ون پہ کام کیا چینل ٹوی ٹوی پہ کیا اب میں فری لانسنگ کرتی ہوں میں کسی کے ساتھ اٹیش نہیں تو مجھے لگا کہ جس رفتار سے یہ انڈسٹری بڑھی پہلی پھولی اس رفتار سے ہم ہیومن رسورس ڈیویلپمنٹ نہیں کر پائے تو عموماً یہ ہوا کہ اگر کوئی فلوینٹلی بول سکتا ہے خوش شکل ہے کیمرے میں اچھا لگتا ہے تو یہ کردنشلز ہم دیکھنے لگے کسی کو کیمرے کے سامنے بٹھانے کے لئے اور میرے خیال ہے کہ اس سے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے آئی بالز کو ریلی ہولٹ کرنے کے لئے کیمرہ کو ہولٹ کرنے کے لئے پھر ایک اور فینومنا میں نے لیٹلی دیکھا اور پلیز اس کو کرتیسیم کے طور پر نہیں دیکھنا میں تو خود آپ کی کمیونٹی سے بہت عرسے وابستہ رہی ہوں بہت سائید بہت سائید بہت سائید بہت سائید میں نے انکرین بھی کی ہے میں اس این آنیلیست ابھی بہت بہت ایکٹیو ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ضرورت وہ لوگ نے کہا کہ چھا ہم آئیں گے نہیں ڈی ایسا اینجی بھیج دو وہ ڈی ایسا اینجی بھی کراچی اور اس میں کمیوٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا پر ایکزامپل اب میں کوئی سٹوڈیو شوز نہیں کرتی میں صرف کہتی ہوں کہ آپ بہت سکتے ہیں بہت چک رہا نہیں بہت سکتے تو تو بہت چک رہا بڑ اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ جو بچارے اینکرز ہیں وہ وہ بہت سکتے ہیں وہ بہت سکتے ہیں وہ بہت سکتے ہیں اور انہیں معیشت پر فورن افیس پر ایکنومکس پر تکسیشن پر سکیورٹی پر دیفنس پر مجھے لگتا ہے کہ بہت سارا ویکیوم چو تھا وہ انکرز کو فیل کرنا پڑا اور پھر انہیں ایک اور بات آسان کرنے لگنے لگی پارہ پندرہ چینل دو انکرز کو میں بلا کے آج شو کر لیں مجھے لگتا ہے کہ میڈیا میں کمی ہوئی مجھے لگتا ہے جو سب نئے میڈیا کر رہی تھی تو اس وقت مطلب یونیورسٹی سے بہت لوگ جا کر میڈیا پر میرے سارے کوئلیگز جو تھے ڈاکٹر متاہر ڈاکٹر غوز ڈاکٹر 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 ڈاوشین باز یہ سب لوگ میڈیا پر اس فورن پولیسی ایکسپرٹ انوائیٹ لوگ بات سنتے تھے اور ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے وقت گزارا باتا تھا ان کاموں میں تو یہ اچھی بات کرتے تھے اس کے بعد پھر میں نے سمہا سروائیف کیا لیکن اب بہت دفعہ مجھے کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایکچلی بچارہ جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ مجھ سے ڈرٹے ڈرٹے کہتا ہے ڈاکٹر صاحبہ بہت کتابی بات نہ کیجے گا بہت کتابی بات تو سماؤ ہم نے مجھے کہ ہم ستانڈر اوپر لے جاتے ستانڈر مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ گر گیا اور اس ریٹنگ کی ریس نے بہت 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 وہ جو اگز اور ایبال اور کمرشل تو وہ بچارہ جو اینکر اس پہ تنا سٹریس ہوتا ہے کہ وہ تین سے چار بات زیادہ اگر کوئی کرنے لگے پارٹسپنٹ تو بچارہ سوچتے ہیں کہ میں اسے کٹ کروں اور میں اپنی پروگرام کو پیس بڑھاؤ تو یہ جو فورت گئر میں شو چلانے کی مجھوری ہے اس نے ہم سب کو بہت قراب گیا اچھا ایک آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ ہماری سوسائیٹی میں بڑھتاوہ عدم برداشت اور جس کی بیتر سے آپ بہت سے مسائل دیکھتی ہیں آئے دن خبروں میں یا ٹی وی چینلز پہ بہت سے قصے سامنے آتے ہیں جس کا ڈائریکٹ لنک تعلق عدم برداشت سے کیا کہیں گی اس حوالے سے کیا میسیج دیں گی میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بہت بڑھ گئی بلکہ میں تو کہتی ہوں یہ ٹولرنس لفظی نہیں اچھا مجھے ٹولرنس تو برداشت کرنا ہے میرا تو دل چاہتا ہے اس کی جگہ رواداری جو ہماری حصہ ہے ہماری روایت کا ہمارے مذہب کا ہماری برنگ اپ کا ہماری ویلیو سسٹم کا تو مجھے لگتا ہے کہ رواداری کا لبز استعمال کروں رواداری کم ہو گئے لحاظ کم ہو گیا اور رمضان میں تو اور بھی کم ہو گیا جیسے روزہ رکھتے ہیں اللہ بھی کہتے ہیں اچھا اس نے اخلاق بھی ضروری ہے لیکن سڑکوں پر دیکھیں تو بھی کسی کو nikotine بدرول کسی کو food بدرول کسی کو sleep بدرول تو شام میں سڑکوں پر ہو رہا ہوتا ہے وہی اکاس ہے سدم برداشت کال جو ہمارے باشرے میں سدھ بھڑھ رہی ہے Dr. Sahiba thank you so much آپ نے نکالا قیمتی وقت میں thank you man it was lovely talking to you Thank you so ایک نئی شخصیت کے ساتھ دیکھتے رہی ہے جاگ ٹی وی ماں ایزی موسیقی